مدھ پردیش کی اشوک نگر میں رہنے والی ایک مائلہ نے خود پر ہو رہے اتیچار کا بدلہ کچھ اس پرکار سے لیا کہ اس نے اپنے اپرادی کو خودی موت کے گھاٹ اتار دیا اتنا ہی نہیں اس نے اپنا جرم پولیس کے سامنے قبول بھی کیا ہے مائلہ نے خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہو کہا کہ برج بھوشن نام کا ایک وقتی جو کی اشوک نگر کا ہی نواسی تھا میں سال 2005 سے لگتار اس کے ساتھ دشکرم کر رہا تھا جبکہ اس وقت مائلہ کی عمر ماتر 16 سال کی تھی لیکن اکت وقتی مائلہ کو ہمیشہ ڈرہ دھمکا کر اس کے ساتھ جوردستی کیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں جب مائلہ نے اس سے پیچھا چھوڑانے کے لئے ایک سکھ شکھ سادھی کر لی اور ایک بچی ہو جانے کے باوجود بھی برج بھوشن نے اس مائلہ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور گھٹنا والی رات جب مائلہ اپنے گھر میں اکیلی تھی تب برج بھوشن نشے میں اس کے گھر میں گز گیا اور اس کے ساتھ جوردستی کرنے لگا اس کے بعد جب مائلہ سے سہن نہیں ہوا تب اس نے برج بھوشن کو 25 بار چاکووں سے گوڑ ڈالا اور تب تک چاکو سے اس پر بار کرتی رہی تب تک اس نے پران نہیں تیاد دیے جس کے بعد مائلہ نے خود ہی پولیس کو فون کر کے بتایا کہ اس نے اپنے بلتکاری کو مار دیا ہے سوچنا ملتے ہی مائلہ کے گھر پولیس پہچی جہاں برج بھوشن ننگ ڈالت میں جمین پر پڑا تھا اور اس کے شریر سے کھون بہرہا تھا برج بھوشن کے شب کے پاس سے ہی پولیس نے دھاردار چاکو برامت کیا مائلہ نے بتایا کہ اس نے اسی چاکو سے برج بھوشن کا کھون کیا تھا بعد میں پولیس نے آروپی کے شب کو پوس مارٹم کے لئے بھیج دیا گیا اور مائلہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے